سب اپنی اپنی سیٹنگوں میں ہیں ماشاءاللہ اور ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں وہ بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے تو اس میں یہی ہے کہ آپ نے ان کلیوں کو جو ٹوٹی بھی ہیں ان کو نکال دینا ہے کلیاں نکالنے کے بعد کلیاں کیسے کھچی جاتی ہیں کسی کبوتر والے سے پوچھ لیں کسی پرندیالے سے پوچھ لیں وہ بتا دیں گے دوستو آج جو میں نے چیز سیکھ لی ہے یعنی کوئی جنہوں پہلی میں نے سیکھ لی ہے جو کہ چودہ پندرہ سال مجھے لگے یہاں تک سیکھنے میں جبکہ مجھے دیر سے سمجھ آئی ہے دیر سے میرا اس طرح دیان گیا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا پہلی دفعہ میں دیان چلا گیا یا جو سینئر ہیں وہ اس وقت ہسیں گے کہ یار اس پتان کو دیکھو چودہ پندرہ سال بعد اس جگہ تک پہنچا لیکن دیر آئے درستہ سیکھنے کا عمل چلتا رہتا ہے اور یہی ایک مثال ہے کہ دیکھیں چودہ پندرہ سال ہو گئے کہ میں آج اس چیز کو سیکھ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میجورٹی جو بھی نائنٹی پرسنڈ لوگ جو ہوں گے تقریبا انہیں بھی میری طرح نہیں پتا ہوگا وہ اپنے برٹس کو کنڈنم معذور بیکار سمجھ کے دھتکار دیتے ہیں پھیک دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں تو میں نے یہ جو سوچ بیچار کری پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے دیکھیں برٹس کی ہوبی میں چودہ پندرہ سال ہو گئے دیگر معاملات جو ہماری زندگی کی ہوتا ہے ہم زندہ ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں اس پر اپنے دماغ کے ساتھ سے ڈیسیجن لیتے ہیں جب ہم ڈیسیجن لیتے ہیں تو میں اپنے ڈیسیجن کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس موقع پر یہ ڈیسیجن لیا تھا اس ڈیسیجن سے مجھے کیا نتائج ملے آیا وہ نتائج صحیح ہے تو اس کا مطلب وہ ڈیسیجن صحیح تھا تو اس طرح سوچ بیچار کر کے ہم اپنی امپروومنٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم میں ڈیسیجن پاور ہمارے میں آجا اور ہم اچھے ڈیسیجن لیں پرندوں کی دنیا میں آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ ہماری کالونی اور کیجز میں کچھ ایسے برڈز ہوتے ہیں جو ایک فیٹ دو فیٹ تین فیٹ تک فلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد گر جاتے ہیں یعنی فلائی کرتے ہیں اور گر جاتے ہیں ایسے برڈز یقینا ہر شیڈ میں موجود ہوتے ہیں اب وہ جو ایکسپرڈ ہوں گے جو مجھ سے زیادہ ہی ماشاء اللہ اہنت رکھتے ہیں اور جن سے میں سیکھ رہا ہوتا ہوں انہیں تو یہ بات معلوم ہے لیکن جو میری طرح کے ہوں اور مجھ سے نیچے والے علم والے بنجھے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جس طرح میں سوچتا ہوں کہ یہ تو کرنا مو گئے بیکار ہیں یہ پتہ نہیں بریٹ کریں گے نہیں کریں گے انڈے دیں گے نہیں دیں گے نیسٹنگ مطلب مٹکی تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے تو اس حوالے سے آپ کو میں پریکٹیکل ہی بتاؤں گا پریکٹیکل تو میں کر چکا ہوں مگر مجھ سے ایک کام ہوا یقین کریں میں نے کوئی مہینہ دو مہینہ میں نے اس کو اس طرح سے رکھا الگ سے کر کے ایک پرٹ کو اس برٹ پر میں یہ ورکنگ کر رہا تھا ویڈیو کلپ بھی بنیتے نہ جانے بس وہ ویڈیو جب ہم گیلری میں دیکھتے ہیں اپنے وائل میں تو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی ویڈیو میں کچھ ایسا سکرین ہوگا جو مجھے لگا کہ کسی اور ویڈیو گئے تو میں نے اس کو ڈائریک کی سلیک کر کے ڈیلیٹ کر دیا پرمنٹ لے اب وہ ریکاور نہیں ہو رہی اس کا ایک پارٹ میرے پاس رہ گیا ہے جس میں میں اس پرندے کو ریکاور ہوئے پرندے کو کالونی میں میوٹیشن کی دوبارہ چھوڑ رہا ہوں وہ میں لگا دوں گا آپ کو میری زبان پر ہی یقین کرنا پڑے گا کہ وہ جو برٹ میں چھوڑ رہا ہوں اسے میں نے نکالا تھا اس کے ساتھ کافی اور برٹ بھی تھے میوٹیشن کے کیونکہ دیکھیں ہسپٹل کیج میں جو ہے نا آپ لے کے جاتے ہیں بیمار برٹس کو جس طرح کی بھی ڈیزیز ہوتی ہیں تو پانچھے میوٹیشن اس طرح تھی جس میں میں ورکنگ کر رہا تھا میں نے سیپریٹ کیج میں ہسپٹل کیج میں انہیں رکھے تھے اور وہ سارے ہی جب ریکاور ہوئے تو میں نے انہیں نیٹ میں پکڑا نیٹ میں پکڑ کے میں لائے میوٹیشن میں اور میں نے چھوڑا اس میں سے جو وائٹ فیمل آپ کو دکھی گی چھوٹتے ہوئے اس پہ میں نے یہ ورکنگ کی تھی جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ تمام لوگوں کے شیڈ میں ایک دو تین اس طرح کے بڑھ ہوتے ہیں جو ایک فٹ دو فٹ تین فٹ فلائی کرتے ہیں یعنی اڑنے کی طاقت لگاتے ہیں اس کے بعد وہی پر مارتے مارتے نیچے دوبارہ گر جاتے ہیں پر مارتے مارتے گرتے ہیں یعنی ان میں اتنی طاقت نہیں رہتی ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ان میں ایسی طاقت نہیں ہے ان کے مسلز میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اڑن نہیں پا رہے ان میں کوئی معذوری ہے جو کہ صحیح نہیں ہو رہی جس کو ہم کیلشیم ڈیفیشنسی پروٹین کی کمی وغیرہ وغیرہ دیکھتے اور کچھ لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بلڈ لائن ہی گندی ہے اور یہ بچی ایسے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مسائل کئی طرح کی ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم انسانوں میں ایک بندہ ایک بچہ صحیح پیدا ہوتا ہے نارمل ہوتا ہے اور آگے جا کے اسے پولیو اٹیک کرتا ہے وہ معذور ہو جاتا ہے اور اس کا پھر علاج نہیں ہو پاتا اللہ سے دعا ہے کہ اس کا علاج دریافت ہو جائے بہت سارے لوگ بہت ساری ماں ان کے بچے اس طرح کے ہوں گے انہیں علاج مل جائے اور وہ ماں انہیں صحیح دیکھ لیں یہ دعا گوئے ہر بیماری کا علاج اللہ دے دے تاکہ ساری ماں سارے بہن بھائی خوش ہو جائیں بیماری آفت مشکلات جو ہے نا اس سے ہر ایک کو بچائے بہرحال دنیا کا حصہ ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کچھ معذوریاں اسی ہوتی ہیں جو بعد میں لگتی ہیں کچھ ہوتی ہیں بائے برت ہوتی ہیں دیکھیں جو بائے برت ہوتی ہیں زیادہ تر پرندوں میں ان کے جو ہے نا ریکاوری تھوڑی مشکل ہوتی ہے زیادہ تر کی لیکن پرندہ ایک صحیح آیا پیدا صحیح ہوا اس کے بعد اگر یہ چیز ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نے کہیں کوئی غلطی کوئی کتائی ہو گئی ہے کہیں پر ڈائیٹ پر ہوتی ہے کہیں پر انوائرمنٹ پر ہوتی ہے اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اتنی فلائی کرتے ہیں گرتے ہیں تو یہ میں دیکھتا آتا تھا تو میں انتو کیا کرتا تھا ان کو میں ایسی چھوڑ دیتا تھا کیونکہ میری عادت ہے میری کالونی میں آپ کو بڈے بھی دکھیں گے میری کالونی میں آپ کو گنجی فنچے بھی دکھیں گی میری کالونی میں آپ کو معذور فنچے بھی دکھیں گی میرے سیٹ اپ میں ہر وہ پرندہ آپ کو دکھے گا جو بیمار ہو معذور ہو شرط یہ ہے کہ اس کی بیماری ٹرانسفر نہ ہو اگر کوئی ایسا برڈ یا ایسی ڈیزیز ہو جو دوسرے برڈ پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے اس برڈ کو میں نکالتا ہوں کالونی سے باقی میری عادت نہیں ہے نہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ دانہ کتنا کھا رہا ہے نہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مجھے بریڈ نہیں کر رہا جب تک وہ یہاں قدرتی طریقے سے مرتا نہیں ہے میرے شیٹ سے نہیں جاتا اور میں اس میں شرم بھی محسوس نہیں کرتا آپ میری ویڈیو میں کئی کیمرے میں دیکھتے بھی ہوں گے کہ ہم کلوس کیونے میں کہ گنجیاں آ جاتی ہیں فنچے جبکہ میں چاہوں تو بہت اچھی ڈیکوریٹیڈ بڑے اچھے چیک پیچ والی دکھاتا رہوں کہ اپنا نام بناتا رہوں لیکن نہیں حقیقت سے میں دور نہیں باگ سکتا اور یہی حقیقت ہے میں برڈ لاور ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایک برڈ ہے جس نے مجھے بریڈ کری اس کے بعد بڑا ہو گیا گنجا ہو گیا تو میں اس سے نفرت کرنے لگوں یار یہ تو اخلاقیت بھی جاز نہیں دیتی کہ ایک برڈ نے آپ کو کما کے بھی دے دیا انڈے بچے بھی دے دیا اور پھر یہ کرے بہرحال اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس وجہ سے اپنی اس خوبی ہے اپنی اس برائی کی وجہ سے جو بھی سمجھے کچھ لوگ اس کو برائی بھی سمجھیں گے کہ یار یہ فارمر نہیں اچھا جو بیکار چیزیں بھی رکھتا ہے بہرحال ان کی نظر سے یہ برائی ہے میری نظر سے یہ اچھائی ہے تو اس کی وجہ سے میں ان پر اندوں پر بھی فوکس نہیں دے پایا جو ریکور ہو سکتے تھے اب میں نے کیا کیا میں نے پھر کچھ پیس کو پکڑا میں نے کہا یار آیا دیکھیں تو کہ اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے یعنی ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یار ان کو بھی تو ٹریٹ کر کے دیکھیں گورے بھی کرتا ہم بھی کر کے دیکھیں تو میں بہت دیر سے پہنچا یعنی کہ چودہ پندرہ سال بعد یہ دماغ میں آیا میں نے پرندوں کو پکڑا پکڑنے کے بعد میں نے دیکھا تو ان کو کوئی ایسی ڈیزیز نہیں تھی کیلشم ڈیفیشنسی بھی مجھے نہیں لگتی تھی کیونکہ میں ان کی چونچ پنجے اس طرح کی چیزیں دیکھتا تھا کہ میں ان کو کیا دے رہا ہوں تو میرے ذہن میں تا کہ کیلشم ڈیفیشنسی کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو رہا کہ ان کے فیدر میں کوئی مسئلہ ہو کیونکہ چونچ بھی تیڑی ہوتی ناخن بھی تیڑے ہوتے اس کی جسامت بھی بھری بھری نہیں ہوتی گوش بھی بھرا بھرا نہیں ہوتا تو میں سمجھ جاتا کہ اس میں ڈائیٹ کا کچھ مسئلہ ہے بارال میں نے کہا مسئلہ کچھ اور ہے جب میں نے انہیں پکڑا یقین کرے پکڑ کے میں نے پر جب کھولے تو ان کی جو بڑی کلیاں ہوتی ہیں کلیاں کہتے ہیں پروں کے آخری کونوں والی جو بڑے پر ہوتے ہیں کلیاں تو سب کو ہی کہتے ہیں لیکن جو اڑنے میں زیادہ مدد دیتی ہیں وہ بڑی کلیاں ہوتی ہیں جو آخر میں ہوتی ہیں اگر یہ پر ہے نا یہ تو اس کے آخر میں جو کلیاں ہوں گی یہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں اور یہ اگر دو تین بھی نکل جائیں تو پرندے کے اڑنے میں خلل آتا ہے تو میں نے جب دیکھا تو ان کی کلیاں ٹوٹی ہوئی تھی یعنی کہ نکلی بھی پوری تھی پیدائش کے وقت پیدائش کے بعد گروت ہوئی پوری گئی لیکن وہ ٹوٹ گئی اب ٹوٹنے کی وجہات دے کہ کیلشم ڈیفیشنسی سے پر کمزور ہوتے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں یہ ایک الگ میٹر ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا آپ نے خود توجہ دینی ہے کہ آپ اسے فوڈ پورا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں پر پڑ پڑا کر وہ ٹوٹ گئے ہیں اس کے پنک اس کے پر ٹوٹ گئے ہیں مثال کے طور پر جو سیپریٹ کیج میں رکھتے ہیں چھوٹے کیج جو ہوتے ہیں کیج بے کیج اس میں پرندہ ڈرتا ہے نا تو پڑ پڑاتا ہے پڑ پڑاتا ہے تو یقیناً وہ پر کہیں زور سے لگے ہوں گے کسی لکڑی پہ کسی بھی جگہ پہ لگے وہ ٹوٹ گئے ہوں گے ہاتھ سے میں ٹوٹ گئے انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹانگیں ٹوٹ گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں اب وہ جب ٹوٹ گئے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جمپیں مار رہی ہیں آپ سوچتے ہیں بیکار ہو گئی ہے سمجھے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ بوڑی ہو گئی ہے بیکار ہو گئی ہے کچھ ڈیزیز آ گئی ہے اس میں اسی طرح کالونی میں تو بالکل ہی پتا نہیں چلتا کیونکہ کالونی میں بھائیdriven سو سو پیس پڑے ہیں اب رات میں بھی دیکھیں ڈر جاتے ہے اکثر رات میں کوئی کھڑ پھڑ ہوتی ہے تو دھرام 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 جب میں نے یہ چیز دیکھی پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کچھ لوگوں کو جنیس ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا یہ کیا بات کیا کر رہا ہے یہ پٹھان تو میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں پھر کنیکٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ایک فیمیل میوٹیشن کی کالونی سے میں نے پکڑی ہے ٹھیک ہے اب یہ فیمیل ہے یہ اڑنی پا رہی دی تو اکثر آپ لوگ کی کالونی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھتا ہے کہ جمپیں لگری ہوتی ہیں دو دو فٹ تک تین دن فٹ تک اور اڑنی پا دی اب دیکھیں اس کو اگر آپ کھولیں گے تو آپ یہ دیکھیں اس کے پر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ پر اس کے ٹوٹ گئے ہیں یعنی کہ پر آئے تھے لیکن ٹوٹ گئے اب دوسرا پر دکھاتے ہیں اس کا دوسری سائٹ کا یہ دیکھیں یہ آپ کو شروع کی تقریباً چار سے پانچ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ جو پر ہے نا یہ آپ کو آدھے ٹوٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں سے تھی کہ باقی پورے ہیں اب اس والی فیمل کی اسپیسیفک اگر میں بات کر رہو تو اس کی دیکھیں چونج دیکھیں آپ کو یہ بڑی بھی دیکھ رہی ہے تیڑی میڈی تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ چونج بغیرہ صحیح ہو صرف پر ٹوٹے ہوں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ چونج تیڑی میڈی ہو ناخن بڑے ہو پر ٹوٹے ہو تو یہ کیلشم ڈیفیشنسی کیلشم کی کمی کے باعث ہوتا ہے اب اس کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ بڑا سمپل ہوتا ہے لیکن دیر پا ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے اس کے جو پر ہیں ٹوٹے ہوئے ان کو نکال دینا ہے جیسے کلیاں کھیچتے ہوئے سے نکال دینا ہے میں نہیں کروں گا کیونکہ یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چینل پر کوئی بات آ جائے تو اس میں یہی ہے کہ آپ نے ان کلیوں کو جو ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو نکال دینا ہے کلیاں نکالنے کے بعد کلیاں کیسے کھچی جاتی ہیں کسی کبوتر والے سے پوچھ لیں کسی پرندے والے سے پوچھ لیں وہ بتا دیں گے جو پکی کلیاں ہوتی ہیں ان کو کھچنے سے خون نہیں آتا تو آپ اسے نکال سکتے ہیں آرام سے نکالنے کے بعد آپ نے کالونی میں نہیں رکھنا اس برڈ کو آپ نے اس برڈ کو پھر رکھنا ہے کیج میں چھوٹے سے کیج میں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دیکھیں یہ کالونی میں ہوگی نا تو کالونی میں جب آپ قریب جائیں گے پرندے ڈر کے اڑیں گے سارے تو یہ بھی ڈر کے اڑے گی تو جو کچھی کلیاں اس کی نیو آتی رہیں گی وہ پھٹتی رہیں گی یعنی کہ وہ اپنی پوری ایج تک پر نہیں نکلے گا آدھی ایج میں زور آئے گا اور اس کی کلی ہوتی ہے کچھی اس میں خون ہوتا ہے وہ پھٹے گا خون نکلے گا تو وہ پر کبھی بھی مکمل طور پر گروت نہیں کر پائے گا سیپریٹ کیج چھوٹے سے کیج میں رکھیں گے آپ اس کو تقریباً بیچ دن پچیس دن جب تک اس کے پر پورے نہیں آ جاتے اس میں آپ نے اسٹیکے رکھنی ہے تاکہ یہ جمپ کر کر کے جائے فلائی نہ کرے بیسیکلی ایسے ورڈ کو پھر آپ نے فلائی کرنے نہیں دینی جمپوں پہ گزارہ کرنا ہے تاکہ اس کے پروں پہ زور نہ آئے چھوٹے کیج میں کم فاصلے پہ آپ نے رکھنی ہے اسٹیکے لگانی ہے جمپ مار مار کے اوپر جائے گا جمپ مار مار کے نیچے آ کے دانا نہ کھائے گا یہ پرندہ تو اس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھایتا ہوں کہ آپ کی کالونی میں کس طرح سے ہوتے ہوں گے یہ جو آپ کو نظر نہیں آتے اب میں اس کو کالونی میں چھوڑوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جمپ پہ مارے گا تو آپ نے آئیڈیا کر لینا ہے کہ اس برڈ میں یہی مسئلہ ہے تو چلیں اب جو ہے وہی میوٹیشن کی کالونی وہاں پہ اسے چھوڑ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی فلائی کتنی ہوتی ہے اپنی کالونی سیٹ اپ میں دیکھیں دو دو ڈائی ڈائی فٹ ایک ایک فٹ تک اڑ کے نیچے گرنے والے جو برڈ ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے آپ اسے گفٹ کر دیتے ہیں پھیک دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں چلیں آئیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا دوستو میں نے تالہ کھول لیا ہے اور اب جو ہے کالونی کے اندر اسے چھوڑ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جج کرنا ہے یہ دیکھیں باقی سارے بور ہے اور اس برڈ کو آپ غور کریے گا میں اسے ایسے چھوڑوں گا تو یہ اڑ نہیں پائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جمپیں مارے گا یہ دیکھیں بھائی یہ اتنی اتنی اس کو میں نے اس ٹکے جو لگائی نا وہ اس لئے لگائی ہیں یہ نیچے سے اتنا ہی اٹھ سکتا یہ اوپر لانگ فلائی نہیں کر پائے گا یہ دیکھیں میں اس کو اڑاؤں گا ابھی نہیں دیکھیں تو وہ دیکھیں وہ بیٹھ گئی ہے وہ والی ٹھیک ہے اب میں اندر جا کے دکھاتا ہوں اس کی فلائی کتنی ہے اور میں کس فلائی کی بات کر رہا ہوں اب آپ دیکھئے گا کہ یہ اڑ نہیں پائے گی اچھا دیکھیں اب میں اس کے پاس آ رہا ہوں اور پرندوں کے پاس آئیں تو اڑنا چاہیے اب آپ اس کو دیکھتے رہیں گے کہ یہ اڑ نہیں پائے گی یہ دیکھیں گر گئی ہے دیکھیں یہاں بیٹھ گئی ہے اندر وہ دیکھیں میں اس کو الگ کر لیتا ہوں ایک سائٹ پہ اب آپ دیکھیں یہ یہ برڈے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں میں کھڑا ہو گیا اور کھڑا گیا اس کو چھوڑتا ہوں تو دیکھیں یہ اڑ نہیں پائے گی اوپر نہیں جا پائے گی یہ دیکھیں آپ اس کی فلائی چیک کر رہے ہیں وہی فی میل ہے سب کچھ بھئی ہے اور اب دیکھیں یہ وہ دیکھیں دیکھا آپ نے میں ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کو اوپر جانا چاہیے یہ اوپر نہیں جائے گی نیچے گرے گی ہے دیکھیں وہ دیکھیں اوپر فلائی نہیں کر سکتی ہے تو یہ دو دو فٹ کی فلائی کرتے ہیں اس طرح کے برڈ کو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے باقی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ میوٹیشن سب اپنی اپنی سیٹنگوں میں ہیں ماشاءاللہ برڈکیاں جو لگائی تھی ان میں نیسٹنگ وغیرہ کر دیئے آپ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں نیسٹنگ آپ کو دیکھ رہی ہیں اور ایسے آ جائیں یہاں یہ دیکھیں آپ کو یہ نیسٹنگ دیکھے گی یہ دیکھیں نیسٹنگ کر لی ہے انہوں نے باقی بھی نیو نیسٹنگ لے گئے تو کافی مٹکیوں میں اور نیسٹنگ کے لئے ٹائی تھی یہ دیکھیں اوپر والی مٹکیوں میں ان اوپر والی دو مٹکیوں میں بھی نیسٹنگ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں آ جائے تو دیکھیں یہ یہ لے کے گئے یہ لے کے گئے یہ لے کے گئے ہیں اسٹارٹ کر دیا ہے انہوں نے لے جانا چھوٹے چھوٹے تنکے تو لے گئے ہیں اب ان کو اپنے مطابق ہی بنائیں گے بیسکلی سیلیکشن کر رہے ہیں سیلیکشن کے دوران کر رہے ہیں مٹکیاں میں نے کافی بڑی لگائی ہیں تو نیسٹنگ کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا جبکہ یہ جانا آنا شروع کر دیا ہے تو اب بہت جلدی جو ہے نا کر دیں گے دیکھیں اوپر والی کو مکمل سیلیک کر دیا ہے بڑے تنکے بھی لے گئے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں بڑے تنکے لے گئے ہیں تو سیلیکشنیں چل رہی ہیں وہاں دیکھیں نئے نئے تنکے آپ کو اوپر دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھی بریڈ آئی گی اچھے ریزلٹ آئیں گے اس زفعہ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی آپ پر کو بھی سمجھ گئے اب میں آپ کو یہ پیس تو دیکھیں میں نے ابھی نہیں چھیڑا اور آپ کو دکھایا بھی اس لئے نہیں کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ پرندہ یہاں تکلیف میں یا درد میں ہوتا ہے تو یوٹیوب بس سمجھ لیں اسی چیز کو مدہ بنا کے چینل کو ڈیلیٹ ڈیمنٹائز کر دیتا ہے اس لئے میں یہ رس لینا ہی نہیں چاہتا کیونکہ ماضی میں کافی مرغے وغیرہ لوگوں نے دیکھ مرغے کا تو ایک شوک ہے مرغہ بغل میں دباتے ہیں نا لوگ تو یہ تو ایک چیز ہے لیکن ایسے چینل جنہوں نے مرغے دبائے میں بغل میں یوٹیوب نے ان کو ڈیمنٹائز کیا ہے چینل ڈیلیٹ کی ہیں صرف اس ویسے کہ مرغہ تکلیف میں تھا اس کی تکلیف کو یوٹیوب نے محسوس کر لیا تو اگر میں کلیاں کھیچتا تو ہو سکتا یہ ہوتا لیکن کلیاں کھیچنے کے لیے آپ کسی سے بھی پوچھنے کیارے پر کیسے کھیچے جاتے کبوتر والے سے پوچھنے کبوتروں کے زیادہ کھیچے جاتے تو آپ کو بتا دیں گے اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا تھا جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ مجھ سے ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی جس میں میں نے یہ سب کچھ عمل کیا تھا سیپریٹ کیج میں رکھا تھا اس سے پہلے دکھا تھا وائٹ فیمل تھی بڑے اچھے سائز کی تھی تو وہ ایک پارٹ ویڈیو کا ڈیلیٹ ہو گیا ریلیس کرتے والے جو پارٹ ہے نا وہ میرے پاس رہ گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس وائٹ فیمل کی کلیوں کو نکالا جو ٹو ٹو ٹوی کلیٹ ہی نکالا اچھا نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا جس کا آپ علاج کریں گے نا جس پرندے کا کلیوں کا تو آپ نے اسے کالونی سیٹ اپ میں نہیں رکھنا کھلی جگہ پہ نہیں رکھنا چھوٹے سیپریٹ کیج میں رکھنا ہے دیڑ بھائی دیڑ دو بھائی دو کے کیج میں رکھنا ہے اور وہاں پر سٹیپ بنانے سیڑھیاں بنانی ہے کیوں بنانی ہے میں بتاتا ہوں کالونی میں اس لیے نہیں رکھنا کیونکہ کالونی میں وہ اڑے گا کالونی میں لمبی فلائی کی جگہ ہوتی ہے جب وہ اڑے گا اس کے پر جو نکل رہے ہوں گے آپ نے پرانے کھیچے نئے نکل رہے نئے نکلتے ہوئے خون کی کلیاں ہوتی ہیں خون کی کلیاں کہتے ہیں کہ جب پر نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی جو یہاں پر گوشت ہوتا ہے بازوں میں بغل میں اس گوشت کے اندر سے وہ کومپلے نکلتی ہیں وہ خون کی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھی گروہ دو رہی ہوتی ہے تو جب وہ کالونی میں اڑ کے فلائی کرنے کی کوششی کرتا ہے زور لگاتا ہے تو وہ کلی پھٹ جاتی ہے جب خون کی کلی پھٹتی ہے تو وہ سمجھنے بلوک ہوتی ہے پھر وہ گروہ نہیں کر پاتی پھر وہ مازوری میں آیاتا ہے مکمل تو اسی لیے بڑی کالونی میں اس ویسے نہ رکھیں سیپریٹ کیج میں کیوں رکھیں کیونکہ سیپریٹ کیج میں جب اسے اڑنا ہوگا تو اس کے پاس اسٹیپ آپ نے لگائے ہوں گے لکنیاں لگائی ہوں گی جگہ جگہ تو وہ اچھل اچھل کے جائے گا آپ نے پرندوں کو اڑنے سے روکنا ہے جمپوں سے اس کا کام کروانا ہے کہ وہ جمپے کھا کھا کے دانہ کھا ہے جمپے کھا کھا کے اوپر آجائے بے شک وہ مٹکی میں ہی چلا جائے مٹکی اوپر ہی لگی ہو بے شک اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پندرہ سے بیس دن تقریباً بیس دن تو تقریباً لگیں گے لگیں گے کہ اس کو کلی پوری مکمل آ جائیں گے جب کلیاں آ جائیں تو آچھا آپ نے چھڑ چھڑ کے دیکھنا بھی نہیں آپ پکڑنے کی کوشش کرو گے تب بھی اچھلے گا آپ نے صبر سے کام لینا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس برڈ کو ایک مہینے بعد آپ دیکھیں کلیاں نکال دیں ایک مہینے بعد دیکھیں پکڑ کے ویسے آپ یوں دیکھیں گے تو جو آپ پرندوں میں اگر گھسے رہتے ہیں تو آپ کو اس کی کلیاں دیکھیں گی نئے پر آ رہے ہیں چھوٹے ہیں بڑے جب وہ یوں بیٹھی ہوگی پر کو یوں کر کے تو آپ کو پروں سے فیل ہو جائے گا یہ نئے پر ہے کلر بھی ان کا صحیح ہوگا اور وہ اپنے دوسرے پروں سے الگ دیکھیں گے بھی آپ کو کہ نئے پر ہے مہینے بعد آپ نے پکڑنا ہے پکڑ کے دیکھیں اور پھر اسی طرح چھوڑیں جس طرح سے یہ فیمل میں چھوڑ رہا ہوں ویورز یہ دیکھیں یہ نیٹ کے اندر میں پکڑ کے لائے ہیں سیپریٹ کے جس سے یہ تمام وہی پیسے وہ دیکھیں نیٹ سے دیکھیں جھانک رہے وہ دیکھیں یہ اڑنے والا تھا اور اللہ نے بچا لیا یہ جو ہے اورنج کا ایک سپلٹ تھا جس میں نیٹ میں سراخ ہو گیا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا دیکھیں اس کی سر دوئے کے باہرے وہ تو بارال نظر پڑ گئی تھی بچ گیا چھوٹا سا سراخ تھا اب یہ دیکھیں یہ ہے وہ وائٹ فیمل جو پروں کی ویسے میں نے سیپریٹ کیج میں رکھی تھی باقی سب جو ہے پیرنگ کے لیے اور دوسری ڈیزیز کے لیے میں نے الگ کی تھی اب آپ غور کریں اس کے پر پہ سب سے پہلے یہیں پہ پر دیکھ لیں کلیاں پوری ہیں وہ دیکھیں بڑی کلیاں ہیں کوئی ٹوٹی وی نہیں ہے یہیں پہ جھانک لیں آپ لوگ کیونکہ جب میں اسے چھوڑوں گا نا تو یہ چھوڑ کے سیدھا کیونکہ ڈری بھی ہے نا ایک مہینہ اس نے سیپریٹ کیج میں گزارا پرندہ جب نئی کلونی میں آتا ہے تو کونے پہ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہوتی وہ ڈرہوا ہوتا ہے تو اسی لیے سیپریٹ کیسے جب میں نے اسے چھوڑا تو یہ اڑا جو ایکسپارٹ ہیں وہ اس کی اڑان دیکھ لیں پہلے انہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی اپنی مرضی کی اڑان ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جاندار اڑان ہوگی اور یہ بالکل کونے پہ ڈر کے مارے وہ دیکھیں ڈر کے مارے گئی ہے کیونکہ نئی جگہ ہے اس کے لیے ایک مہینہ سیپریٹ کیج میں اس کی اپنی اجارہ داری مونوپولی سیپریٹ کیج میں ہو گئی تھی تو پھر یہ یہاں پر آئی یہاں پر برڈ جو ہے ہمیشہ نئی جگہ پہ ایک کونے پہ جا کے بیٹھ کے پہلے اوبزورف کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ اپنا ٹھکانے پہ جاتا ہے تو وہ اب اڑ کے انہی میں شامل ہو گئی چونکہ وائٹ کافی زیادہ فیمیلز ہیں تو پتہ نہیں چل رہی لیکن اسی میں مل گئی ہے وہ ایڈجسٹ ہو گئی ہے تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں اسی طرح کلیاں نکال کے آپ یہ کریں گے یہ ریز دینے کے بعد آپ کو جو پرندہ ہے چاہے وہ دیکھیں بہت اچھی میوٹیشن ہو سکتی ہے بہت ایکسپینسیف بڑھ ہو سکتے زائع ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایک مہینے میں ریکاور ہو کے مل جائے گا یوں سمجھ لیں اگر وہ آپ نے کوئی میوٹیشن ہے ایکسپینسیف ہے اگر اورنج کا ایفول ہے ایمیو کا ہے اس طرح کی بہت یو کے بلڈ لائن ہے کچھ بھی ہے تو وہ دیکھیں ہزاروں سے لاکھوں میں جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں اگر ہم مان لیتے ہیں کہ دس ہزار کا ایک بڑھ تھا آپ کا دس ہزار کا بڑھ خراب ہو چکا تھا تو ایک مہینے کے صبر و تعمل اور اس پریکٹس کے بعد آپ کو سمجھ لیں دس ہزار گفت مل جاتے ہیں اور وہ پھر کالونی میں جا کے نسل بڑھاتا ہے یہ ویڈیو آپ کو دکھانی تھی یہ ایویڈنس آپ کو دینی تھی اور مجھے تو خوشی ہے کہ چلو یہ چیز آگئی اور میرے تین چار پیس ابھی بھی میوٹیشن میں اس طرح کے ہیں جن پر میں یہ ورکنگ کروں گا اور اب مجھے یقین ہے انشاءاللہ جیسے ابھی آپ نے یہ ویڈیو میں جو دیکھی تھی اس فیمل کے بھی کروں گا دوسرے کے بھی کروں گا تو مجھے یہ خوشی بھی ہو گئی کہ میرے تین چار بڑھ جو ہے وہ اس طرح سے ریکاور ہو جائیں گے کیونکہ اس میں کوئی شکوش بات نہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیچل سبسکرائب کریں ملیں گے نئے ٹوپک پر نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ